بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اگرامی آج کی اس ویڈیو میں درود پاک کا ایک حیرت انگیز واقعہ پیش کریں گے ایک بہن کہتی ہیں کہ میری ایک سہیلی تھی اس کے دو چھوٹے چھوٹے بچے تھے اچھی زندگی گزر رہی تھی کہ اچانک اس کو ایک بیماری لگ گئی بیماری اتنی شدید تھی کہ بڑھتی جا رہی تھی اس بیماری کو کینسر بھی کہہ سکتے ہیں یہاں تک کہ اس کے سر کے بال وغیرہ بھی اترنے لگے تھے وہ بہت زیادہ لاغر اور کمزور ہو چکی تھی ڈاکٹر کو دکھایا علاج چل رہا تھا مگر امید کی کوئی کرن نظر نہیں آ رہی تھی ایک دن حسب معمول چیک اپ کے لیے ڈاکٹر کے پاس گئی ٹیسٹ ہوئے تو ریپورٹس وہی منفی آئیں بلکہ اس بار ڈاکٹر نے اسے کوئی تسلی دینے کے بجائے انتہائی دل ہلا دینی والی بات کہہ دی ڈاکٹر نے کہا کہ آپ کے پاس صرف چھے مہینے باقی رہ گئے ہیں آپ کی بیماری ناقابل علاج ہے اور اگر عدویات دی جائیں تو زیادہ سے زیادہ آٹھ ماہ آپ زندہ رہ سکتی ہیں یہ سن کر وہ سکتے میں آ گئی اور اتنا روئی اتنا روئی کہ اس کے آنسوں تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے گھر آ کر اس نے مجھے فون کیا اور تمام بات بتائی لیکن وہ فون پر بھی اتنا رو رہی تھی کہ مجھ سے بھی برداشت نہیں ہوا اور فون بند کرنے کے بعد میں سیدھا اس کے گھر پہنچ گئی وہ مستقل اپنے معصوم بچوں کو دیکھ دیکھ کر رو رہی تھی میں نے اسے بہت تسلی دی پھر روتے ہوئے اس نے مجھ سے پوچھا کہ کبھی تم پر کوئی مشکل وقت آیا ہو تو تم نے کیا کیا میں نے اس سے فوراں کہا کہ تم درود شریف پڑھو اس نے میری بات سنی تو مگر وہ چاہتی تھی کہ فوراں سے کوئی معجزہ ہو جائے اور میں بلکل ٹھیک ہو جاؤں میں اس سے یہی کہتی رہی کہ تم درود شریف بھیجو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر دیکھنا تم بلکل ٹھیک ہو جاؤ گی اس نے میری بات پر عمل کرنا شروع کر دیا اور روز جتنا ہو سکتا تھا درود شریف بھیجتی تھی سرور کونین خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ احمد مشتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وہ درود بھیجتی رہی کچھ دنوں کے بعد اس کو اپنے اندر کچھ بہتری محسوس ہونے لگی وہ سمجھی کہ دواؤں کی وجہ سے میری طبیعت ٹھیک ہو رہی ہے تین ماہ بعد وہ ڈاکٹر کے پاس واپس چیک اپ کروانے گئی اس نے جانے سے پہلے پھر مجھے فون کیا اور وہ بہت زیادہ گھبرائی ہوئی تھی کہ پتہ نہیں اب کیا ریپورٹس میں آئے گا میں نے اسے پھر تسلی دی کہ تم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتی ہو دیکھنا درود پاک کی برکتوں سے سب بہتر ہوگا انشاءاللہ پھر اس کے ٹیسٹ ہوئے اور ڈاکٹر نے اسے ایڈمیٹ کر لیا اور کہا کہ ریپورٹس دس گھنٹے کے بعد آئیں گی دس گھنٹے کے بعد ریپورٹس آ گئیں تو مزید اسے تین گھنٹے کا انتظار کرنے کے لیے کہا اسی اثنا میں وہاں سے لیپ ٹیسٹ والوں کا گزر ہوا تو انہوں نے اس کو دیکھا اور ایک دم رکھ کر اس کا نام پوچھا اور پھر اس کے شوہر کا نام پوچھا تو اس نے اس بات میں سر ہلایا پھر وہ حیرت سے آپس میں سرگوشی میں کچھ کہنے لگے یہ ریپورٹس تو اسی کی ہیں اور اسے کہا کہ آپ میرے ساتھ اندر ڈاکٹر کے پاس آئیں وہ اندر گئیں تو ڈاکٹر نے اس کی ریپورٹس کی اسکیننگ کی اور اسے بغور دیکھنے لگے پھر اسے کہا کہ آپ اس طرف آ کر بیٹھیں وہ ڈاکٹر کے قریب والی کرسی پر جا کر بیٹھ گئی ڈاکٹر بہت غور سے اور حیرت زدہ ہو کر کبھی اس کو دیکھتا اور کبھی اس کی ریپورٹس کو پھر ڈاکٹر نے پوچھا کہ آپ کہیں اور سے علاج کروا کر آ رہی ہیں کیا اس نے کہا کہ نہیں یہاں سے علاج ہو رہا ہے اور بس ایک جگہ اور دکھایا تھا تو انہوں نے آپ کے پاس بھیج دیا پھر ڈاکٹر نے کہا کہ اچھا کہیں سے انجیکشن لگوا رہی ہے اس نے کہا نہیں تو میں کہیں سے انجیکشن بھی نہیں لگوا رہی اب وہ بہت گھبرا گئی اور اس نے ڈاکٹر سے کہا کہ ڈاکٹر صاحب کیا بات ہے آپ مجھے کیوں کنفیوز کر رہے ہیں ڈاکٹر نے کہا کہ میں آپ کی پرانی ریپورٹس دیکھ رہا ہوں جس پر آپ کو چھے سے آٹھ ماہ تک کا ٹائم دیا ہوا ہے اور اس پر آپ کے دستخط بھی ہے اس نے کہا کہ جی مجھے معلوم ہے پھر ڈاکٹر نے کہا کہ اب میں آپ کی نئی ریپورٹس دیکھ رہا ہوں جس میں ہر چیز پازیٹیو آ رہی ہے یعنی کہ اس بیماری کا کوئی وجود ہی نہیں ہے آپ میں وہ کہتی ہے کہ میں نے اس وقت کچھ نہیں دیکھا کہ میں ڈاکٹر کے پاس بیٹھی ہوں یا ہاسپیٹل میں میں اسی وقت کرسی سے اٹھی اور وہیں زمین پر سجدے میں گر گئی اور اتنا روئی اتنا روئی کہ جب رو رو کر میرے آنسوں تھم گئے تو مجھے تسلی دے کر سب نے اٹھایا پھر میں نے ڈاکٹر کو بتایا کہ ڈاکٹر صاحب مجھے میری دوست نے کہا تھا کہ تم درود شریف پڑھو تو میں رات سونے سے پہلے تین سو بار نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیج کر سوتی تھی اور یہ سب درود کی برکتوں سے مجھے اس جان لیوہ بیماری سے شفا ملی ہے اب وہ الحمدللہ مکمل صحتیاب ہے اسے کوئی تکلیف نہیں آئے گھر کے کام بھی باقائدگی کے ساتھ کرتی ہے اور بچوں کو بھی سنبھال رہی آئے جیسے اسے کوئی بیماری تھی ہی نہیں تو آئیے آج سے ہم بھی کسرت سے درودِ ابراہیمی اور درود شریف روزانہ پڑھ کر اپنے نبی سرورِ کونین خاتم الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھیجیں اور اپنی ہر دنیاوی پریشانی کو دور ہوتا دیکھیں اور آخرت میں کامیابی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت حاصل کریں آمین دوستو اس سچے واقعے کو پیش کرنے میں کسی قسم کی کوئی غلطی ہوئی ہو یا الفاظوں کی اونچ نیچ ہوئی ہو تو معافی چاہوں گا کیونکہ یہ واقعہ سننے کے بعد اپنے الفاظوں میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں جزاک اللہ خیرہ دوستو یہ واقعہ عائشہ محمد فاروق نے اپنی قلم سے لکھا امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی ویڈیو آپ کو پسند ضرور آئی ہوگی تمام بہین بھائیوں سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ درود پاک ضرور پڑھیں اور اس ویڈیو کو آگے شیئر کر دیں جزاک اللہ خیرہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ